جائے بھگوال سری رام چندر کی 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 جائے بھگوال سری رام چندر ڈین اور ہمارے پروگرام کے میں نے سپانسر ہے ویسال وینڈو کولر اور ویسال فرنیچر چھتری نمبر ایک کی پرستو تھی میلہ محصب دوہزار چوبیس میں میں ویویک سرما آپ سبی کا تحیل دل سے سواقت بندن افرندن کرتا ہوں آج دوستو کئی سارے ٹیلنٹ آئے ہیں اگر آپ میں بھی ہے کوئی ٹیلنٹ تو آئیے گوالیر کے بیاپار میلے میں اور دکھائیے اپنا ٹیلنٹ اور لے جائیے دھیلو اپہار یعنی کہ پرڑے کے پرڑے ساری جیپور ہاؤس مور بجار سے پرڑے کے پرڑے آپ ساری جیس سکتے ہیں اور ساتھ میں سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر سے موائل فون دیکھتے ہیں آج کون جیت کر لے جاتا ہے موائل فون کا بیوٹی پالر سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر سے موائل فون موائل ریپیرنگ سینٹر سے یہ ساندھر موائل فون دیکھتے ہیں آج کون جیت کر لے جاتا ہے چرکنڈا حاضر ہو یہ بریک ڈانسر چرکنڈا ہے ہمارا سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر سے یہ ساندھر موائل فون دیکھتے ہیں کون جیت کر لے جاتا ہے اور ایک اور یہ ساندھر کیپیڈ سیمسنگ کا یہ فون اور جیپور ہاؤس یعنی ڈیڑھ سو پرکار کے جو میریج کی پوساک ہوتی ہے جیپور لہنگیں یہاں پر ملتی ہیں ڈیڑھ سو پرکار کے جیپور ہاؤس مور ویارتی یہ ساندھار ساڑی دیکھتے ہیں کون جیت کر لے جاتا ہے اور ساتھ میں ایک اور ساڑی جیپور ہاؤس سے اور وسال ونڈو کولر اور وسال فرنیچر سے یہ ساندھار اپہار اور کئی سارے دھیر سارے اپہار تنمن سے ڈیٹرژن پاوڈر دیکھتے ہیں کون جیت کر لے جاتا ہے اگر آپ ابھی تک آپ نے فولو نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر فولو کیجئے گوالیر میلا محصب انسٹاگرام پر گوالیر میلا محصب فیس بک پیچ پر گوالیر میلا محصب سرچ کیجئے فولو کیجئے اور شیئر کیجئے چلیے شروعات کرتے ہیں بھگوان سری رام کا نام لے کر سب سے پہلی شروعات بھجن سے ہماری یہاں پر بابی جی آئی ہے بابی جی کہنا میں آپ کو مونکہ گوتم مونکہ گوتم جی کیا سنا رہے ہیں آج بھجن بھجن تو میلے گھلنے آئے ہیں ہاں کون کے ساتھ آئے ہیں ہاں فیملی کے ساتھ آئے ہیں کون ہے یہ ہے میں ہاتھ میں ہے آپ کون ہے پوکانا اب تو مرلی کی مدھور سنا دو تان میں ہوں تیری پریم دیوانی مجھ کو تُو پہچان مدھور سنا دو تان جب سے تم سنگ میں نے اپنے نینہ جوڑ لیے ہیں کیا مئیہ کیا بابل سب سے رسطے توڑ لیے ہیں میں ہوں تیری پریم دیوانی مجھ کو تو پہچ چان مدھور سنا دو تا او کانا اب تو مرلی کی مدھور سنا دو تا کنائیہ لال کی کیا کہ کریدداری کر لیے ابھی تک آپ نے میلے سے ابھی تو بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹویس کریدے یہ کون نام تھی یہ مولیا ہمار پڑوس میں رہتی ہے آیا پڑوس میں رہتی ہے ساسو ماں کی سہیلی سمجھ لو نا ان کو ہاں سمجھ لو ساسو ماں ہی ہوئی نا آپ کی ہاں تو آئے بہو کو کمانے کے کچھ کھریدداری کروائی آئے گھنٹا ہوا ہے ابھی یہ گھنٹا ہوا ہے چلیے ابھی اب آپ کو گفٹ بھی دوں گا میں آپ کو ابھی دوں گا ابھی دوں گا میں آپ کو ابھی آپ رکے رہیے گا بنے رہیے گا میلا مہسم کے ٹیم کے ساتھ ابھی آپ کو بھی اپہار ملیں گے کیا نام ہے بیٹا آپ کا اچھا کیا سناوگے پویم سناو بھی کیا سناو 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 میرا گھو پہلے ایک میلیٹ پہلے چاچی سی تو بول دو پویم سننے ہی ہے ہاں بولو چاچی سی بولو چاچی جی میری پویم سنو ہاں جوڑ کے چاچی جی میری پویم سنو وہ چاچی جی سمو سے کھا رہی ہیں بولو سمو سے مت کھاؤ سمو سے مت کھاؤ پویم سنو پویم سنو ہاں دو چاچی جی مان گئی آپ کی بات سناو جلدی سے دکھ رہی ہیں آپ کو چاچی جی دکھ رہی ہیں ہاں دو وہ سامنے بیٹھ ہی ہیں ہاں دکھ رہی ہیں ہاں چاچی جی کو آتی ہے انگلیس پوچھو چاچی جی انگلیس آتی ہے کیا آپ کو چاچی سے تو پوچھو انگلیس آتی ہے کیا آپ کو انگلیس آتی ہے کیا آپ کو ہاں چاچی آتی ہی آتی ہے بول نہیں وہ سناو جلدی سے بہت ساندھر ابھی میں آپ کو بھی گفت دوں گا ابھی رکے رہیے گا کیا نام ہے پیٹا آپ کا نیاری کا اور آپ کا سالونی سالونی تو سالونی کیا کر کے دکھاؤ گے ڈانس ڈانس اور آپ بجن اور ڈانس بجن اور ڈانس تو ابھی میں آپ کا پہلے بجن سنا دوں میری چوکھٹے پہ چل کے آج چارو دھام آئے بجاؤ ڈھولے سا گھتے میں چاچی نہیں رہنے چاچی سے بولو پہلے سن لو چاچی جی آہ روٹی مت بناو روٹی مت بناو پہلے سن لو پہلے بجن سنو بجن سنو بھگوان سری رام چندر کی جا جائے جا جائے چلو آپ سناؤ میری چوکھٹے پہ چل کے آج چارو دھام آئے بجاؤ ڈھولے سا رب کے کام آئے بجاؤ ڈھولے سا گتے میں میرے گھر رام آئے بہت ساندھا ربی میں آپ کو بھی گفٹ دوں اور آپ کا ڈانس بھی ابھی قبر کریں گے کیا نام ہے بیٹا آپ کا سالونی سالونی آ جاؤ آجو جلدی سے گوالیر کی بیٹی سالونی کا پیارا سا ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں بیتے سالونی ادھر آو یہ سالونی نام کسے نے رکھا آپ کا میرے پاپا نے پاپا نے رکھا پاپا نے بتایا آپ کو مممہ کی بلاتی ہیں آپ کو سالونی آجو پیار کون کرتا ہے زیادہ پاپا یا مممہ پاپا پاپا زیادہ پیار کرتے کہتے ہیں بیٹیاں پاپا کی لادلی ہوتی ہیں اور پاپا کی کیا ہوتی ہے بیٹیاں پری چکی ساری پڑے کے پڑے ساریاں دی جارہی ہیں یہاں نیکھے اگر پبلک میں بھی کوئی بتا دے گا جیپور ہاؤس مور بجار میں کیا کیا ملتا ہے یعنی کہ وہاں پر کتنے پرکار کے لہنگے یعنی کہ بتانا چاہوں گا ڈیڑھ سو پرکار کے لہنگے یہاں پر ایوے لیوال ہے اور سادھی کی پوساک یعنی کہ مہلاو کی جو پوساک آتی ہے ہلدی مہندی کے جو پوساک آتے ہیں جیپور لہنگے وہ بھی یہاں پر ایوے لیوال ہے بابی جی کیسی لگ رہی ہے ساری جی بتا آپ کو مل گی تو کیسی لگی گی اچھا پھر تو سوپنگ ہو جائے گی نا ملے گی کیسی لگ رہی ہے گوڑی ہے اچھے لگ رہی ہے جیپور ہاؤس پہ ایسی ساریہ ملتی ہے مہلاو مہا تو دو سو ننیانوے سے لے کر پچاس ہیار روپے تک کی ساریہ ہیں آپ ایک بار جاگوڑے ہیں جیپور ہاؤس میں تو آپ کو یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ کیسی لگ رہی ہے ساریہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے اچھے پبلک کو مل جائے تو دو تو آری اور سواغے سے آگا ہو گیا دیکھتے آج کون جیت کے لے جاتا ہے جیپور ہاؤس کی یعنی کہ پبلک بھی لے جا سکتی ہے یہ ساندار ساری کیا نام ہے بیٹا آپ کو چارو شرما چارو شرما کیا کر کے دکھاؤ گی ڈانس چلیے گڑیا کا پیارا سا ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں میلا محصب دو ہزار چوبیس میں لطا پیر جاپتی چاہ سنائیں گے بجن بجن چاہ میری سورت پہ موہن دل دیوانہ ہو گیا چاہ میری سورت پہ موہن دل دیوانہ ہو گیا ایک تو تیری آنک چھوٹی اوپا سے شرما لگا چاہ میری سورت پہ موہن دل دیوانہ ہو گیا چاہ میری سورت پہ موہن دل دیوانہ ہو گیا ایک تو تیری ہوت چھوٹے دوسری لالی لگی تیری با سری بجانہ دل دیوانہ ہو باگے بیاری لال کی ایسور کی تو مورت ہی ایسی ہوتی ہے جیسے بھگوان شری رام کی جب پران پتشتہ ہوئی اور جیسے لوگوں نے دیکھا ان کا چہرہ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی بھگوان شری رام چندر کی بھگوان پتشتہ ہوگی ایسور سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کیا نام گوڑیا آپ کو شیوانی پرجا پتشتہ کیا سنائیں گے ڈانس کریں گے ڈانس کریں گے چلیئے شیوانی گوڑیا کا بھی ٹیلنٹ آپ ساتھ میں کریں گے کپر ڈانس کریں گے کپر ڈانس کریں گے مینے ہو مینے ہو فرینڈ ہے ہم دونوں فرینڈ ہو سب سے اچھی فرینڈ ہو سب سے اچھی فرینڈ ہو کار ہیتے ہو آپ میں جھانسی آپ جھانسی سے آپ جھانسی پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ یوٹیوب پر گوالیر میلا محصب سرچ کریں گے تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا آتے ہیں نیار کا گوالیر کی بیٹی کا پیارہ ڈانس ٹیلنٹ آپ سبی کے بیچ گوالیر میلا محصب دو ہزار چووویز میں ایک بار میں چاہوں گا جوڑ دار تعلیہ ہو جائیں کوئی کہتے ہیں بیٹیاں کسی سے کم برنجش جہال بچھرا بچارا دل ہے سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے بہت آندر ابھی میں آپ کو بھی کبتے دوں گا کیا نام ہے انٹی ہیملتا شرما کیا سنائیں گے بھاجان بھاجان سنائیں گے سنائیں سپیحل بھاری کہاں گئے بھنداری کہی برحمہ وشنو ڈونڈے کبھی ڈونڈے گو را رانی سنگ میں ننجی کو لے گئے ساوریوں کے میلے میں میرے سیو سنیاسی ہو ساوریوں کے میلے میں ایک سائی سوار تاہ آکے آنکھوں سے ملیے دل نے دل کو ملا دیا اس نئے سال کے میلے نے سب کو پھر سے ملا دیا اور یہ کام کے لیے جائپور آؤ اسے ایک بار جوڑ دار سالیا ڈونڈ ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو پرکار کے لیں گے یہاں پر مور بجار میں وکاس بھارکب جی کی یہ پیاری سی سوپ جائپور ہاؤس آئی دیکھتے ہیں کون جیت کے لئے آتا ہے پبلک میں یعنی پبلک کو بھی مل سکتی ہے یہ ساندار ساری چلئے اس سے پہلے دکھاتے ہیں کوریا کا پیارا تھا ٹیلنٹ اور چلئے اب آئی ہے ٹیلنٹ کی باری دونوں سہیلیوں کی یعنی دو سہیلیا ایک پیارے سے پرفومنس کرنے والی ہیں سہیلیوں ہاں یہ آپ کی سہیلیوں ہاں آپ کی سہیلیوں آپ سے وہ ٹین سے پاچھے سال ہو گئے پاچھے سال پاچھے سال چھے سال کون ہے آپ میں سے دونوں کی دونوں کی دونوں کی کھانا کون زیادہ سب سے زیادہ آپ کھاتے ہو آپ یہ بھی بار کی چیزیں سب سے زیادہ بار کی چیزیں مت کھایا کرو دھر کی چیزیں کھایا کرو دیکھو کرونا کھایا تھا جو بار کی چاٹ پکوڑی ایسی چیزیں کھاتے تھے لیکن میں تو وہ تو وہ تو ہسپیٹل نہیں ہسپیٹل میں بھرتی ہو گئے اور جو لوگ دیسی کھانا کھاتے تھے وہ ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے نا بتاؤ تو دیسی کھانا اچھا ہوتا ہے نا ہاں دو روٹی چار روٹی تین روٹی میرے بھی تین آپ بھی تین چلیے دوستو میلا مہد سب کی ٹیم پہنچ چکی ہے چھتری نمبر ایک پر ویسال ویڈو کھولور ویسال فرنیچر کے اس پیانے سے سو روم پر چلیے آج آپ کو جانکاری دیتے ہیں دیوان کم بیٹ کی اور دوستو آپ جانکاری لیتے ہیں دیوان کم بیٹ کی یعنی دیوان کم بیٹ نے کیا دھوم مچا کے رکھی گوالیر کے بیاپار میلے میں اور ہمارے ساتھ میں ستیز بھائی یہاں پر موجود ہے ستیز بھائی کیا کیا خاصیت ہے اس میں سر یہ دیوان کم بیٹ رہتا ہے یہ بند رہتا ہے تو اپنا دیوان رہتا ہے چھتین کا اس کو کھول دیں گے اپن جیسے میں کھول کے بتاتا ہوں آپ کو اپنا چھتین کا بیٹ ہو جائے گا یہ بیٹ ہو گیا یہ چھے بھائی چھے بیٹ ہو گیا کھولنے کے بعد اس میں جو سلیپ بیل کشنگ رہتی ہے میٹرز کو یوش کرتے ہیں پورا سلیپ بیل کشنگ کا یوج کرتے ہیں ہم چارلیٹ ڈینسٹی کا اور جو متیل جو اپنا رہتا ہے پلائی ورک وہ پورا اپنا انیس ایم پلائی میں رہے گا چاروں سائٹ نیچے بھی انسیم رہے گا اپنا پورا اوپر بھی انسیم چاروں سائٹ پورا پولیس کے ساتھ ہے میل آمائن لائپ ٹائم اپنا سروس فری رہتا ہے ون ایر کی گارنٹی دیتے کوئی مینوفیکچرز پولڈ آتا ہے جیسے گھن لگنا لگنی میں یا مینوفیکچرز ڈیفیکٹ آنا یا گدی بیٹھ جانا تو اس کا رہتا ہے سر اپنا باقی اور آم ڈیلیوری فری دیتے ہیں ہم ڈیلیوری فری دیتے ہیں فرسٹ اے سیکنڈ پلوڈ چھڑے گا تو اس کو ہم چھڑا کے دیں گے کسٹومر کو اس کو آپ چھڑا کر دیں گے کسٹومر کو یعنی کہ اگر کوئی ٹھٹ پلوڈ پر رہتا ہے فورت پلوڈ پر رہتا ہے چھڑا کے دیں گے سر باقیدہ اس کو آپ چھڑا کے دیں گے فری آب کسٹ ہاں اور کیا کیا خاصیت ہے یہ رہتا ہے جیسے کہ اپنے گھر میں سپیس کم ہے سوپے کا بھی دیوان کا بھی یوچ کرنا اور بیٹ کا بھی یوچ کرنا ہے تو یہ دونوں کے پرپس کا کام آتا ہے یعنی کہ سوفا بھی بن جاتا ہے دن میں سوفا بنا لیجئے اور رات میں بیٹ بنا لیجئے اور میلے آفر میں یہ کتنے کم ہے سر میلے آفر میں جبنا آفٹر ڈسکارن پچیس نو سو کا پڑے گا پچیس نو سو میں آپ کو کوئی چارجز پی نہیں کرنا ہے ڈیلیوری بغیرہ باقیدہ میں نے بول جوا اور اگر کوئی بوک کرانا چاہتا ہے تو ماتر کتنے روپے سے بوک کرانا ہے ہزار روپے سے بوکنگ چال ہوئے ہیں ہزار روپے سے بوکنگ چال ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ لینا چاہتے ہیں دیوان کم بیٹ تو آئیے گوالیر کے بیاپار میلے میں چھتری نمبر ایک پر ہے وسال ونڈو کولر اور وسال فرنیچر کا یہ پیارا سا سو روم آئیے اور اپنے پسندیدہ پروڈکٹ اپنے گھر لے کر جائیے اور اگر بوکنگ کرانا چاہتے ہیں آپ کے یہاں پر مئی یا جون میں سادی ہے تو ماتر ہزار روپے دے کر آپ کوئی بھی پروڈکٹ یعنی کہ فرنیچر سے ریلیٹیب کوئی بھی پروڈکٹ آپ بوک کرا سکتے ہیں آئیے گوالیر کے بیاپار میلے میں چھتری نمبر ایک پر ہے وسال ونڈو کولر اور وسال فرنیچر کا یہ سو روم آئیے اور اپنے پسندیدہ پروڈکٹ اپنے گھر لے کر جائیے